السلام علیکم دوستو سب مبران کیسے ہیں جی سارے امید ہے خیر و خریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم آپ کی دعاوں سے وادی نیلم کے جو مین حصہ ہے یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر ہم آگے ہیں نیلم گاؤں اس کو بولتے ہیں نیلم اپر کے نام سے یہ مشہور ہے تو یہاں پر ٹوریسٹ آتے ہیں پوری دنیا سے لوگ یہاں پر نہ گھومنے کے لیے آتے ہیں سیر کے لیے آتے ہیں یہ علاقہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر جو ریسٹورنٹ ہے جو ہاٹل ہیں وہ راتوں کو جو ہے وہ کرایا جو ہے ان کا وہی ایک رات کا ہی بیس پچھس ہزار تو تاہبی میں رہے لگے ہونا چاہیے اتنا کرایا یہاں پر جو چل رہا ہوگا تو اتنے کرایا یہاں پر دے کے تو وہ لوگ یہاں پر ٹوریسٹ آتے ہیں لیکن الحمدللہ مدنی کافل والوں کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ فری میں جناب اللہ کی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام بھی کر لیا اور یہ علاقے بھی دیکھ لیے یہ آپ دیکھیں تو یہاں پر نہ ایک درخت ہے یہ بالکل یہ سامنے سیو لگے ہوئے ہیں آڑو لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر جناب آلو بخارہ لگا ہوا ہے ناش پاتی ہے آتے ہوئے ہم نے خرمانی ہے آتے ہوئے ہم نے یہ سارے توڑ کر کھائیں یہ سامنے درخت جو ہے یہ خرمانی کا ہے اس کے ساتھ اگر یہ دیکھیں تو یہ آلو بخارے کا ہے وہ بھی آلو بخارے کا ہے اسی طرح یہ وہ ہے آلو بخارے کا آرو کا وہ پیچھے ہے اسی طرح بادام کے اور اخروٹ کے درخت یہاں پر بکسرت یہ سامنے والا درخت جو کھمبے کے بجلی کے پول کے ساتھ آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کا بادام کا درخت ہے تو یہ سارے بادام جو درخت جو ہیں یہ وادی نیلم ازاد کشمین میں یہ پائے جا رہے ہیں تو یہاں پر ٹویسٹ جو آتے ہیں نا تو یہ لاکھوں پیر لگا کے آتے ہیں اچھا بلال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بھائی جب آپ پہلی پار یہاں اس علاقوں میں آئے تھے تو کتنا خرچہ آئے تھا آپ کا کوئی بات نہیں ایسے بات کرتے ہیں ٹوپی پہل لیں آپ میں پہلی دفعہ جب میں آئے تھا تقریبا فیملی ساتھ آئے تھا تو قریبا ایک لاکھ کے قریب ہو جاتا فیملی کے ساتھ آئے تھے تو ایک لاکھ روپے یہاں پر چار لوگ تھے فیملی ممبران اور ایک لاکھ روپے یہاں پر لگا کر تو یہ ٹور کر کے گئے تھے یہاں کا جو کہ دعوت اسلامی نے بلکل آسان کر دیا کہ فری میں جناب یہاں پر فری کا مطلب ہے کہ فری والا کام ہے کہ تھوڑا سا دھتیا آیا اور یہ سارے علاقے گھوم کے آپ واپس چلے گئے اور دین کا کام بھی کر کے واپس چلے گئے تو میں دعوت دوں گا جتنے ممبران ہیں سارے مدنی کافلوں کی تیاری کریں اور وادی انیلم میں آئیں وادی انیلم کو دیکھیں یہاں کا حسن دیکھیں کسی نے کہا کہ کشمیر جنت نظیر ہے کشمیر جنت کا ٹکڑا ہے تو یقین کیجئے کہ یہ واقعی سچ معلوم ہوتا ہے جہاں پر جب آ کے دیکھتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ واقعی کشمیر جنت کا ٹکڑا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کشمیر اتنا خوبصورت ہے تو اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی اللہ کی جنت کیسی پیاری ہوگی کشمیر اتنا پیارا ہے کشمیر کی وادی ہیں اتنا پیاری ہیں وہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں چوٹی وہ انڈیا کے زیر اثر ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہے وہ ادھر والا حصہ جو ہے وہ کشمیر کا وہ انڈیا کے حصے میں ہے اور ادھر والا جو حصہ ہے وہ پاکستان کا ہے اللہ کہے گا کہ ایک دن آئے گا کہ وہ حصہ بھی انشاءاللہ آزاد ہوگا اور وہاں کے مسلمان بھی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے تو آئیے ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ مدنی کافلوں کے مسافر بنیں گے اور ان علاقوں میں مدنی کافلوں کے ساتھ گھومہ کریں گے انشاءاللہ